اللہم کل ولیکا لحجتن الحسن علیہ السلام صلواتوکا علیکم وعلیٰ قبائقین شہاد حصات وفیقن لسات من ساتھ لیل ونہار ولیم وحفظہ دیدن وناصرہ دلیدن وانا فتاوت اس کے نحل ورزاکہ دوان اللہ توبطئ وعلیٰ فی ها تبیدہ یا قشق الكربی انبادل حسن علیہ السلام ومکشف کربی بکرب المفرین بهکی اخیقا لیلہ حسن علیہ السلام یا بابو لاویج اللہ حجابہ ومسائع بادرکبین فی سبیلیلہ اللہ عبادت کبول فرما امین دی کوشش کریتے دعا مگیتے نا نہیں دعا درامنڈی دعا رہنڈ دیئے حد تسے امین آکڑی نمہیں مگنی ہے نا امین دے صرف تسے بسیلی میں رچا نہیں لامنا اپنے دعا منوز ذہنی چھ رکھ کے آمین اللہ عبادت کبول فرما پریشانی اندور فرما اللہ نے ایک آجات پورے فرما اللہ جو مریض انصیت اتا فرما اللہ جو کہنے ہندی حیتا فرما اللہ جو گھر کوئی نہیں کہرتا فرما سائے مل جانی نا کو منیان دا صائے میند کبول فرما پانیان دے مرہومین دے درجات بلد فرما سویرو کو کبھی رب پنامہ فرما اینہ دی قدم قدم کے حفاظت فرما اینہ دی قدم قدم کے حفاظت فرما اینہ دی عجر کسیر اتا فرما میرا عزیز فرمائے دے پہنو اللہ بھائی آبے کو سائن چلا لیا مالک درجات پر انصیت اتا فرما ایک اور مومن سائن دے پہن گھر تکلیفی بیماری کربلا دے صدقہ مالک سیرت کلی کے تاثر نمائے اتھو منگیا کرو جتو کائنات منگی اتھو نمانگو جڑا دے کے پھر دھونجات لیواوی جو میں دیتا ہے اتھو منگو جتو نبی منگ دے مالک جملہ ممرین دی حاضر قبول فرما کروڑا دی حقہ دعا ہے وارست ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت کو مشارف فرما دعا ہم دی قبولیت وست ملکے سنوات سارے حضرات مجھے واضح عبادت کرو ایک سلوات پڑھو ساری حضرات توجہ ہے وہاں حاضر بیٹھو جی اس یونٹ جواز تھوڑی کی زیادہ ہوئے تھا پہتر ہے اگر ہو سکتی ممکن ہے تھے وہاں کی نارمالیت وجہ ہے آیتی مجلس میں چاند جملے مارفت تیار کرنا چاہوں جو میری گال دی سمجھے کھوڑے تک میری گال پہنچی میں مارفت کو چارز کرنا چاہوں جڑی فضائل سے دو چار جملے میں ناز رہا این ازر تعلق مارفت عمل کرن نال نہیں ہوگا عمل در تعلق مارفت نال تو سنیس ہونے آگے نماز دی قیمت پڑن نال نہیں نماز دی قیمت مارفت نال مجلس دی قیمت سنن نال نہیں مجلس دی قیمت مارفت نال یہ بندے نے پتے دنگ میں لے ہیں کہ گیڑا بندے جڑے امام بارگاہ نے گے جو کس طریقے نال داخل ہو رہے ہیں نہیں سنے یا تو سنجھے پھر کس طریقے نال امام بارگاہ کی کون بندے جڑے یقین کر کے آگے کی تھے حجت خدا موجود ہیں موجود ہیں ہیں نا تب یہ ایک کڑا بندے جڑا سوچ کیا ہے ہوئے یہ حجت خدا موجود ہیں یقیناً ہیں جہدی مارفت ہے مثلا نماز کو لے لو جناب وجو سنگی نماز ہے اضان ہوئیے ہونتاں تاہیس ہم نے نماز ہر قائم پڑھ دی قیمت معرفت نہ دے نماز سارے ہیں پھر کانے پڑھ رہے ہیں کہنوں کتنی معرفت ہے انہیں مطابق آج رہے ہیں ایک بندہ مسلط جا کے نماز پڑھ دے جی انہیں چہے دے انہیں کوئی تبدیلی نہیں میں جا کے جی نماز شروع ہو گئے میں اس نے نماز نہیں سمجھ دا کہ بیٹھتے ہی ہوئی چہرہ ہو گئے مسلط ہے ہی ہوئی چہرہ ہو گئے چلو جنہیں فون پہو ٹھیک دی جنہیں نہیں بولے بولنے اللہ انہوں نے اخلاق پہ کیوں بولنے بھئی تو سے میں نے دو سو بھئی ایک بچہ غلطی کر دے وہ بھی باپ دے سامنے ڈرڈڈر کے ہوں دے کہ بابا نراض ہوئے بابا میں نمارے نہیں اساں جو اتنی غلطیاں کر کے تھے علی دے اللہ دے اگے جو کھلوڑنے ہیں میرمانی سے نا میرمانی اتنی غلطیاں کر کے جی مدہ مسلط ہے کم مز کم ہور کچھ بھی نہ ہوئے چہرے تو شرمد نہیں تھے ہوئے غلط نہیں فرمائے بری گفت لیکن اتنی غلط یاد رکھیں جتنا جلدی والدین راضی نہیں ہوں دیکھ جتنا جلدی اللہ راضی ہوں سوچے چھپ کر کے ہو تو میں شیر سنا دے ہوں جلدے چھپا کھلے نہیں رینڈ دے ہو چھپا کھلے نہیں رینڈ دے ہو میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں میں اور میرا خدا میں کھڑے دا سے پھر پڑھ رہے ہیں میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں پھر دور آرہی ہے میں اور میرا خدا ہم روز بھول جاتے ہیں میں اتائیں بھول جاتا ہوں وہ خطائیں بھول جاتا ہوں مہمانی ہے مہمانی ہے مہمانی ہے توجہ ہے بتا مجلس کا طالب توجہ نہ ایک گل سونو تے دوجہ نہ سونو بتے نہیں ہوں تا کی پڑے بتاو سنو لگ رہے ہیں جب عوض بلد پلائے کے آخر جمرے تک سونے بولا ٹھیک ہے نا جی بہت مسلح تے بندہ آن دے نماز پڑھ دے تو آڑی معرفت ہور میری معرفت ہور بزرگان دی معرفت ہور ایک آلے میں دین دی معرفت ہور تے حجت خدا دی معرفت کئی بندہ آن دے اتھوں دے ماں خراب ہیں تھی وہ چودہ بھی نماز پڑھی ہے تے اسی بھی نماز پڑھی وہ او بھی مخلوق تے اسی بھی مخلوق وہ مرے جانور بھی مخلوق تے تو بھی مخلوق مہربانی جناب دے حلال جانور بھی مخلوق دے حلال جانور بھی مخلوق تو مخلوق سارے ہکو جی کی میری توسی نہیں ویک رہی میرے پاس میرے پاسے دیکھو سید بھی ہیں تھوڑا مہمان بھی ہیں زاکر بھی ہیں تے گالی میں اوک کال رہے ہیں جیڑی تزیز ہونا نہیں ہو تے گو میں سیر پہی آکھیں کے سیر میرے پاسے دیکھنا ہے اگو ہاتھ بن کے بہت کھول کے بہت تھوڑی مرضی اتنا میرا حق بڑھ دے یا نہیں اتنا بڑھ دے تا پھر کوشش کرو بابا اگر آسے پاسے بکھو تو میں نے پریشانی ہوگی جیسے بجھے دیکھ نگاہ میرے پاسے میں مطمئن حجتِ خدا چودہ بھی نماز بڑی اللہ تعالیٰ نے چودہ نو نماز واسطے بڑھایا ہی نہیں جڑے چھوپو چھوپی رہو جی جڑے بندے بول دے بہو نماز تے جملہ پیادا کوئی بندہ بول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چودہ نو کیوں بنائے بھی سامے میں نے مالد پاک ممبر قصہ میں اللہ تعالیٰ نے چاردہ باسومین کو اس لیے بنایا ہے کہ میں پہچانا جاؤں مالد پاک ممبر قصہ میں مالد پاک ممبر قصہ میں مالد پاک ممبر قصہ میں ڈیٹھ لاؤ جڑی پڑھ سکتے ہو جڑی نوجوان بیٹھو اگر جملہ میرا لائے لو کہ تھوڑی زدگیچ کام مسی جڑی نوجوان ہو میں سے دے رہاں میں سید ہو کے پیاداں کسے نو اوہی تا چانس ہی نا دے ہو کسے نو اوہی تا موقع ہی نا دے ہو تو کسے دیجورت نہیں تو ان کوئی اوہی آکھے یہ بندہ اپنے آپ نو اوہی خود کھوان دے ہو جاگ دے بہو یا نہیں ہاں اگر ترتیبی چھوئے تو کسے دیجورت نہیں کوئی کسے نو اوہی آکھے جیڑا بندہ مجبور ہوندے ہوندہ بھی پتہ ہوندے حاضر بیٹھے ہو چودہ نوی نماز پڑھی تیسے ہی بڑا فرق ہے اصلا نماز پڑھ کے نماز ہی میرے چودہ خود نماز یہ دو رکعت نماز عرشاندے جا کے بیٹا سامنے بیٹھیں گے دو رکعت نماز عرشاندے جا کے نخر کر دی دو رکعت نماز عرشاندے جا کے اوہ بولو یار نخر کر دی اور اے بات ناظر توں بکری ہیں تینوں بڑے نخریں نا ہیں تے دو رکعت تے توں نخرے کر دی پھئی اوہ دو رکعت آ دی میں نخرے کیوں نقرہ میں نو علی والے پڑے ہیں جب اللہ عنہ دو رکعت آ دے ہے اللہ عنہ اللہ عنہ کیوں نوں بڑے ہیں میں نیک نہیں سوان دے پھئی میں ہی میری یا میری تے در من میں جواب دے ہو جب بول سکتے دے ہو جا یا تے در من میں جواب دے ہو اگر علی والا نماز پڑے تو نماز نہ کرے کرتی ہے اگر خود علی پڑے مارفہ دیکھا لیں میرے مولدی حجت خدا جی کی مارفہ دیکھا جملہ کھاں حضرات اعلان سنو میرے بعد ہورز آ کر کوئی نہیں اعلان ختم سنوڑ لے آئے ہونے تو پیچھے نہ بے کھونے میں نہیں بے کھونے کی میں تھوڑے واستے پڑھ رہے توجہ ہے جب اس ملادی چودہ نے نماز پڑھی چودہ نے سجدے نال توہید صافت ہوندی تیرے میرے سجدے نال نہیں پٹھے وڑ کے تے سجدہ دے ہو گندم کاشت کر کے سجدہ دے ہو نہیں سورج جنہوں واپس ہلا کے دے ہو سجدہ پھر پتہ لگ رہا ہے اینج اشارہ کرے تے چاندے دو ٹکڑے ہو جاؤ پھر سجدے دے اشارہ رکھا کے سبحانہ ربی یارال آبابی حمدی پھر لوگ انہوں بت لگ دے اوہ ہے اوہ ساڑی دے نماز ہی لالہ چاہ دی اسی چار سجدے دے کے ہزار چیز مہدے ہیں میرے مولا علی میرے مولا علی پہ فرمین دے کہ جنت جہنم دا لالہ اسے در نہیں حضور نے نہیں فرمایا جڑے پندرچہ تقریب حضور نے فرمایا اگر فرمائے ہو جہنم دا لالہ جہنم نہ ہوگیا فرمائے ہو جہنم دا جہنم دا جہنم دا میں خود منڈی ہے دشمنان دا جہنم دا جہنم دا جہنم دا اللہ صحیح میں سجدہ اس وقت دینا کہ تو سجدے دے لائک ہیں جڑا نندرے نندر کرے جڑا نہیں بول سکتا گلیت جا کے بولے جڑے اتنا بولنا سواب سمجھ دے ہو تو میں نے جواب دے جس اللہ نے علی سجدے دے لائک سمجھ دائے علی والد متعلقی شاہد ہے علی والد متعلقی شاہد ہے علی والد متعلقی شاہد ہے تمجھو ہے جناب معرفت ایک گزارش کر رہے ہیں جناب دو جو چملی آنکھ آئیے نہیں تو اسی چوکے بولے میں رہا تھوڑے علمو کر رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے بھی جیڑا بولے انہی سنو ہم نے چاہیے دینا جیڑا پوری مجلس ہی جینج کر کے بیٹھے رہا وہ بندہ سوچ دے بھی کیوں آئے پتہ نہیں کتھوں آئے تمجھو چاسا نماز میرے چودہ نے نماز پڑھ کے بکھائی کیوں پڑھی نماز پڑھ کے پہلے تو میرے مولا نے فرمائے کہ میں اس وقت سے نماز پڑھ رہا ہوں کہ تو سجدے دلائے کے دوجہ دوجہی وجہہ نماز پڑھ کے سارے چودہ نے دس ہے کہ انجم پڑھو بندے بڑے بہت سیانے ہوں دن جی بندے بندے اڈیٹے سیانے ہوں دن کہ خجت خدا نہیں ہی سمجھا ہوں ایک بندہ بیٹا میرے پاس ایک میرا پتر میرے بانی میرا ستویں سرکار نماز پڑھ تو جو بھئی ہر انسانے خیال بدل میں دے کوئی کو کوئی عجیب کر نہیں ہوگی کہ انہوں نے اس پاس ریکھ لے انسان دی فطرت ہے بندہ اسے پاس ریکھ لیں دے بولا لیکن اتنی کا ویاد رکھیں کہ جس نے بندہ بول دے اس نے پاس سیڈیٹ ہے پڑھ میں ساری مجلس سہتے کر کے پڑھ لے مانی تو سے خوش ہو اس پاس ہیں اس پاسے موں گیتا جی غلط ہے نا تو تھوڑا آکھے توسی میرے پاس ایک ہو میں پڑھ رہے ہیں تھوڑے پاس تھے ایمیں میں میں مولانا صاحب نے سلام کریں جی سلام تھے انہوں نے پاسے بیکھنے بزرگوں نے موں کر کے کھنے سلام بولو توسی یہ تھے ہوتے میں اس پاسے موں گھنے بزرگوں نے سلام توسی کے تھے ہو سلام ہو گئی ہے جدہ بیکھ کے جڑے بندے جاگ دے پہے در نراز ہوگئے تھے میرے تنی ہوگئے علام اقبال تھے ہوگئے علام اقبالہ دے زاہد تیری نماز کو کیسے کوہ نماز وقت سلام قابب سے محبیر بیا تو مہربان کے لئے مہربان 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 جی جی اچھا ایک کو مجلس تھے نہیں پنجی محرم شام شاہ بخاری شاہ بخاری جی بسم اللہ انشاءاللہ جو ڈائم ہے ست وجہ جی بھان جی دس وجہ انشاءاللہ بشارت تے زدگی زدگی باقی تے ملاقات باقی تو گل میرے یاد ہے یا بھل گئی یاد ہے یاد ہے ایک میرے چھویں سرکار ستویں سرکار دے عمر ہے ست سال امام امام ہون دے بھام امام دے گھو دے چھو گئے میرے مولا ستویں سرکار میرے آلوے کھڑے ہیں یار میرے آلوے کھڑے ہیں بھئی ایک گیا لے بندے نو آکھوں میرے آلوے کھے اے ایو بندہ جی جی میرے پاسی توجہ ہے جناب نماز پڑھ رہے سرکار ستویں سرکار نماز پڑھ رہے پڑھ رہے ہیں کیا حد بندی نہیں کی تھی حد حد بندی نہیں کی تھی جنہوں نے سمجھ نہیں ہے اس نو آکھ دینے حد بندی اے اے مسلح توجہ پڑھ رہے ہیں نماز اگو بندے گزر رہے ہیں ایتھے حد بندی کر لاؤ ورنہ تھوڑی نماز دے سواب کم ہو جاسے حد بندی کی میں کرنے یہ تھے کوئی چیز رکھ گئے اے حد بندی ہو گئے ہو اگوڑ بندے جتنے گزر ہیں تھوڑی نماز ایک پرسینٹ سواب بھی کمی نہیں ہونے جنہوں نے نراز ہو گئے پکے ہو جاؤ شاہ بھئی سرکار دی عمر ستری سرکار دی عمر سات سا چھے جا سات سا اے نماز پڑھ رہے ہیں تھے بندے آرکھا جی چھے سرکار انہوں نے تھوڑے بیٹے نے ہاتھ بندی نہیں کی تھی انہوں نے سمجھاؤ اگوڑ کوئی چیز رکھی نہیں بندے گزر رہے ہیں چھے سرکار فرمہ اندن جنہوں نے نماز پڑھ رہے ہیں اتن جواب ہی تھی دے سکتا ہے میرے مولا دیکھو لائیا جی ستری سرکار دیکھو میں نے ہن پتہ لگے کہ کتھے کتھے چودہ مستین ہیں ایمیں قریب آتا کہ یہ تسری نماز پڑھ رہے ہو لیکن تسری ہاتھ بندی تنہیں کی توجہ اچھا سمجھ گی تسری نماز پڑھ رہے ہو کہ ہاتھ بندی تنہیں کی تھی مولا تے سواب تے کمی ہو ویسی اگے کوئی چیز رکھ چھوڑو میرے مولا ستے سکاری دیکھو دے مون دے پاس میں کیا دے میرے پاس میں تو ہی تر سادے ویچے اتنا فقف حینا ہی کوئی چوں کو بنا رکا مولا تہو مولا تہو مولا تہو مولا تہو مولا تہو مولا تہو یا حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدی یا حیدی یا حیدی یا حیدی یا حیدی یا حیدی اور کئی بندے از ہم کہا دیں اپنی سرائی کی دیویجو جیسے جیسے بند پریشون ہو جاؤے جا سوچیں سوچوں میں پڑ جائے سرائے کچھ کیا دیں اساں کہتے ہیں ادھا مسئی مقروع ہو گیا ہے اور کئی بندہ دا مسئی مقروع ہو گیا ہوں اوہ اللہ تے چودہ ہک ہو گئے عمریں اقل داندار چودہ دی گل سنکے دماغ خراب نہ کیتا کیا رہے اگر اللہ تیری شاد آجتے قریبوں میں تے کجھ نہیں ہوں چودہ دے قریب ہو جاتا کڑا داندار آجتے قریب نہ بل ہماما نیامنگ آجتے قریب آجتے پوچوں میں آجتے قریب نیامنگ آجتے قریب موسیقی 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 مارفت ہے تھی عبادت ہے میں مارفت مجلس پڑھ رہے ہیں لفظ مارفت تھی گفتگو کر رہے ہیں توجہ چاہ سان نماز مارفت مارفت ہے تھی اندھا کھلوڑ بھی ہو رہے جوڑی نماز میں سکھی ہے وہ آج کل میں نہیں بے کریا چہرے کے کوئی خوف خدا نہیں اللہ اکبر کر کے دو کلومیٹر کے بیک سجدے ہوتی ہے تُوڑی بیک لو لیکن جوڑی میں بڑی ہوں دلی جنے بزرگاں فرمائے جاتو اللہ اکبر اکنے سجدے گاہت وگدید نہ جاؤ رہے سمجھے ہی میری غلطی ہے نہیں ہاں جی بہرحال چلو مولوی دھیرن جی دنیتے جی کو جڑا جڑا کیسے کل پوچھ دے تو پوچھے دے پڑی ہی رکھے جی باقی کسے رل ساڑا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں جی تمجھے نماز مارفت روزہ مارفت حاج جیو بولان مارفت رحمت کل حجت خدا سرکار پہ فرمائے دیں میرے شبیر دی زواری ستر حاجت سواب میرے خیال توڑے واسے مسرک کوئی نہیں ستر حاجت ایک حاجت کتنے پیسے اس واسے چپکا تھوڑی داد نہیں دیتی تو انہوں پیسند ہی نہیں پتا بہی کا حاجت کتنے پیسے ایک حاجت تہنور فرمائے ستر ستر حاجت دیرے کٹھے کرو کتنے پیسند ایک زواری ستر حاج تو سیتے چپ کر گئے ہو جی کوئی دو چار بندہ میں جواب آ کیتے دبا کیت کر کے ویک رہنے تو سونا نہ لیا کیا جی کہ فرمائے جی ستر فرمائے نہیں ستر حج حاجت اس لکھے کرو کھے ستر حجت دیرے کیا کٹھے تہنور فلہ اب پر آکر ستر حجت دیرے مولو فرمائے سات ہجار ہجھ انہوں تر پر آکر جی ہو جی پہجر ہی ستر حج لکھ Noah وہ مولو فرمائے ساتھ روسی اللہ میکبول روسی میرے حسین تھی زباری گل معرفہ دیئے سمجھا ہے اچھا گرمی زیادی ہے گرمی ساتر صاحب سید باچھا ملات کے اینڈا ردوانہ سوٹے پندے تکرے ہوا ہی دیا ملائے دی نعرہ بلائی حضیر علیہ بلائی 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 حضیر علیہ بلائی حضیر علیہ بلائی مہرمانی جنب مالک میں خود رکھے دی سیداد درست کا تو جو ہے نوے ہزار گل ختم ایک بندی میرے مولا کل پچھا مولا سترہاج آکھن والا بھی حجت خدا سترہاج آکھن والا وہ بھی حجت خدا نوے ہزار آکھن والا بھی حجت خدا اس سترہ تو نوے دا کی فرق ہے میرے مولا فرمائے دی جس دور اچکار بلائی کافلا جاوے اندھے ستر علیہ بھی ہوندن اندھے ست سو علیہ بھی ہوندن اندھے ست ہزار علیہ بھی ہوندن اندھے ستر ہزار علیہ بھی ہوندن نوے ہزار علیہ بھی ہوندن میرے مولا فرمائے فرق فقط مار فرد ہیں میں کتنے زواری کی دن میں کدی گھنیا نہیں بندے میں بھرتے کھلو کہا دیں جی میں پینتی زواری ہے میں چالی زواری ہے میں ہمیں یہ کر لئے ہیں بولو میں آدھے شالہ سو کرے لیکن اگلی کل میں نے دسا قریبے کربلا دی زواری کر کے جدو تو کربلا جو واپس رہنے ہیں تیرے جو کوئی تبدیلی آئی ہے بات ہے ٹھیک ہے اگر تبدیلی نہیں ہے تو بات گنی آ صرف بس بات گنتی پوری کرب کربلا چو ہو کے بندہ بلے تے تبدیلی نہ آوے تے جاندہ فیدہ گڑا میں کتنے زواری کیتے نہیں ایک چیزہ میں خود رکھی اے جی میں زاکر نو ڈیڑھ لکھا ہم نہیں ہے تے شو سو منت کرنی تھوڑے جو بات گا جاتا تو تو کیوں نہیں آیا ہوئے اے جی تے ہاتھ جوڑنے لے اے ہو جانا جی سلاہر دیکھیں بھی نہیں ہوں گا اے جی میں غریبا جی اے جی اے جی تے میں مرگیاں بیچنیاں ہیں جی تے میں مہربانی کرو تے کچھ ریایت کرو وہ جڑا ہاتھ بن بن کے جنابت ہوں سلاہ رکھے چلو ٹھیک ہے آج 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 وہ جڑا ہاتھ بن کے تو جاندے کربلا بج کے تہدے پتہ نو ہوتا لے ہی لبے کونیاں دے نیاں دے میں خود بکیا اے تے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہوتا ہوتا تے نو ہی لبے بیڑے تے نو ہی لبے اے کئی بندان دے سانو دی جگہ اگوہ کھنا اے کی پکے آئے کنے پکایا ہے میں آدھرانہ کربلا جا کے اگر بیڈ چیک کرنے نہیں تھے کربلا نہ جائے تھے ہی ساؤں میرے چھینی آقا نے ابن مفضل کوئی اگل کی تھی میرے مولا فرمینے جڑا کربلا میرے حال دیکھو بھئی میرے مولا فرمینے جڑا کربلا وان کیا تھے بیٹھ جیک نہیں تھے ہوتل جیک نہیں تکی پکے ہے میرے مولا فرمینے اسے بندے نے پتہ کوئی نہیں تین دن گیاں بکیاں کے پیاسی ہیں اسے زمین دوتے ہیں سیدوں کے بیادن کربلا جا کے کسے کسم دے کوئی چیز دی فرمینے نہ کریں تو اس جگہ تیوان کے کی فرمینے کرنی ہے جتھے جبرائیل دے پر انتے سمجھنے والا گرب رہتے ہیں جتھے چھے امام دائر یسگر گرم رہتے جتھے چاننے لیے اکبر گرم رہتے جتھوں عویر قاسم دے چکڑے اک اک کر کے چھوڑیں حسین یہ مضمون اتنا لمبے کہ میں مکمت پڑھ نہیں سکتا اتھے میں شروع کر دیتا ہے جی جہنے بندے میں لگا سنکے رو دے پہو کربلا دا غریب جہنے گھوڑے دی واغ آباس پکڑے گا ہی اج خود پکڑی ہے واغ پکڑ کے چھوڑ پیے کربلا دا غریب چھے کنات آمور کی دیاں ستویں کنات دے اندر کھلو گئے میرے آپ دیکھیں بھئی ستویں کنات دے اندر کھلو گئے یہ زخمی پیر چاہے ہیں انہوں رقاب کے بیچ رکھانے زخمی پیر دیتے زور دے کے زین تے آمد کی کوشش کی دیتے شبیر کوئی گل یاد ہے ہاتھ بھی چھوڑ گیا رقاب میں جو پیر نکل گیا تے سچے کھپے بیت کے ایک کو لاؤں دا کھنے آباس لیڑا بندہ اتنی گرمی بیر کیے دن ہی رو سکتا میں ہوں کہ اپنا جیب آبا میں نوکر بھی رکھا یا کھا سیدہ بی بھی تھوڑے آنسوں قبول فرماوے جنہوں دردہ نہ ہوئے اتنی گرمی جو نہیں باندھا یقیناً اور اتنی گرمی یاد رکھنے کے تسو پانی پی کے آئے ہو جنہوں میں شہادت بڑھنے ہوں تین دن دا بکھا دے پیاسا ہوں پتران دی موت دا بکھا ہویا تے سارے دن کلیاں چاہیے ہوں اس نے جواب دیو کلیاں چاہیے ہوں میں جملہ یہ پڑھ دا پیا ہوں تے ایک بزرگ کے بولے بابا جی اب باز علیہ السلام نے کیوں نہیں چوہیے ہوں میں ایک جڑی دلتوں سے کی تھی یہ اگل خود علمہ والے کی تھی مولاک کلیاں نہ چاہو میں نو نال لے جاؤ میں ہی لاشاں چوہاں ماتھوڑے نال میں رب مولاک فرماینی میں کلیاں چاہیے ہوں تو یہ تھے خیمہ جباؤ مولاں دی وجہ کیا ہے صدقار پہندر کوئی لاش میں چاملی آٹھ کلومیٹر دوں کوئی لاش چاملی میں ست کلپیٹر دوں کوئی لاش شاملی میں دس میلتوں کوئی لاش شاملی میں بارہ میلتوں اب آس میں جتنا دور چلا جہاں ہنا میں مطمئن ہوں میں میریا بہنہ کل اب آس ہو جو بے اب آس میں چلا بنیادتوں میرے نار بنیاد مطلب کوئی پہنے دروازے اتحاد وہ بندہ روگے جدہ لقصان ہوئے جی وابا نوکر لکھواری ہوگا جی وابا نوکر ساگی فرمائے میں جتنا دور چلا جاں ہوں میں مطمئن ہوں کہ میری مہنم کل اباس موجود ہے جی وابا شمیر گھوڑے تے چلا لگیں اباس تے ناساڑ مارے تے ہیک ہتھائے واگ اچھ ہیک کوچ اچھ سر اجھ لائے گھوڑے کی گردن نام تے روگ کیا تے چاڑا بھیڑ جڑا مڑی شمیر لوگ کیا تے تائم چڑھایا میں کو گھوڑے تے آ لیا تے کو اٹھتے کون شمیر گھوڑے تے چڑھیں گھوڑے تے چڑھیں بھیڑ بھیڑا تو لٹھا ہے بی بی آدھے کچھ منگنا چاندیا امام آدھے منگ بھیڑا دے پاسے دیکھ کے آدھے سیفیوں کے جوڑی بھیڑا بیٹھیں پردے دے تر بھیڑا دے پاسے دیکھ کے آدھے یہ کچھ منگ دیا رو کے نہ جا کون بدہ جنے جگر چوہے نکلے بی بی آدھے تیری آنکھا دے جہاں سو بھینڈوں کبھر اچھ نہ بھول سن رو نہیں ہو میرا مظلوم بھی رون امام آدھے گھوڑے تے چڑھیں بی بی آدھے جو جی گل چھپ کر کے نہ لاؤنے ایک حملہ ضرور بھی کھاویں میرا امام بھینڈ دے پاسے دیکھ کے آدھے بازی دے بار بی بی آدھے نو لکھے جو اعلان کیا ہوتا ہے کہ ہون مک گیا ہے امام آدھے نے کیا دے پہ بی بی آدھے نو لکھے جو ہون مک گیا ہے بی بی آدھے پاسے بھیک کیا دے تیرے پردے دیکھ سامی غازی دے بعد میں مک گیا ہے میری کمان پھٹ گئی بی بی آدھے رو نہیں لیکن ایک حملہ بھی تھا میں شبیر واگا چاہیاں پہلا حملہ کیتا فوجاں کوفے تک نسیاں دو جا حملہ کیتا اس تو وڈا حملہ جہیں بندے دے نگاہ میری پاسے ماتمی ازاد آئیں جنابِ حمزہ جنابِ جعفر تیان انہوں دے جنگ دے پورے عرب اچھ نہ ہی انہوں دے جنگ دے ریکارڈ توڑے ہیں میری مولا علی نے مولا علی دے جنگ دے ریکارڈ کائنات دے تو مشہور ہے کہ جی میں علی علی علیہ السلام تلوار چلا سکتا ہے انہوں کوئی نہیں چلا سکتا بابِ علی دے جنگ دے ریکارڈ توڑے ہیں حسین تیسرے حملے شبیر جڑا حملہ کی دے لوگ آگے نہیں جگہ حسین تلائی وہ علی بھی نہیں چلائی اور میرے کل پچھو تا سی بابِ دے جنگ دے ریکارڈ پتر میرے پاس رکھیں بابِ دے جنگ دے ریکارڈ حسین کڑے ویلے توڑے ہیں اس ویلے توڑے ہیں جو تو شبیر تا گھوڑا عباس دے لاشتے کولوں گزرے ہیں نا تلوار کر گیا دے تو سا میرے مارنوں مارنے ہیں تو سا میرا باہ وہ جاڑے ہیں جی بابا میں نوکر اور میرے مولا حسین تیسرے جنگ دے ریکارڈ توڑنا ہے میرے باہر میں جنگ دے ریکارڈ جنگ دے ریکارڈ باہر میں چلا آمدے ہیں نا وہ کسے نہیں چلا ہی میرے مولا نے بھی ہک جملہ آکھے تھے بابا عبیدی جنگ دے ریکارڈ توڑے ہیں بولو تلوار کر گیا کھریں تو سا میرے مارنوں مارنے ہیں اتھے جنگ دے ریکارڈ توڑے ہیں جدو میرا بارمہ آسی آنکھو آوے اللہ آساد بارمہ جلدی آوے جدو بارمہ آسی بارمہ ہک جملہ آنکھ کے تلوار کر سی میرے مولا حسین اکھے نے تلوار کرتے میرے غازی نو مارنے ہیں میرا بارمارت رو رہوں کے دلوار کڑ گیاں سے تُسا میری اڈاگیاں نو مارے ہیں میں آگیاں میں تھا انتسامہ جو میں کہو نا جی بسم اللہ مطمی ازادہ رو شبیری میں گزر گیا نا نو اب باؤزی لاش بغیر سرد اٹھی تکپے گل چبا دے جے لڑنے ہی حالی ہی کا حملت اجازت تے نوکہ نو دے میں آ میں بے کھاں کون ہی جو رکھتے اعتبار کر دے بس شبیر لڑتے بدے ہیں اچانک ہی قواز ہیں لہیہ کیا کہیں لہیہ امامی بباکر ڈھنگے کی تھی شبیر نے آکھے امم امم آگئے ہو بی بی اتہاں میں لکھتا ہون دنی میں لانتی ہیں یہ اللہ میں لے جاہا تو متھ رکھون دی رہی ہیں آلہ یہ نبی تیری جنگ نہیں بے کھنے یہ بے کھنے تیری نماز یہ جب پڑھ کے بکھا نہ کسے پڑھی ہوئے نہ تیرے بعد پہ پڑھ سکے بھجدِ گھوڑے تو لتھائے ماتنی ازاد آرہو ذل جناب رامت ہو رہے ہیں اس سے وسط سے ذل جناب رامت کرنے ہیں انہوں بوسے دینے ہیں سلام کرنے ہیں ذل جناب دوڑے ہیں پتہ لگے جو سینگ لے گے ستارہ قدمت ہے اگلی گوڑیاں سٹی ہیں زمین تے زمین تے ڈٹھائے پھر اٹھائے پھر ڈٹھائے تیسری مرتبہ سمل کے فوراں واپس مڑے آئے چالی بندے جو سنبا نلوانی ہے کہ بلاظر رسول زیدی صاحب علی اللہ مقام وہ فرمیندین کربلا میں لاکھوں انسان حیمان بن گئے ایک حیمان تھا جو انسان بن گیا زمین تے ڈٹھے تے وقت واپس مڑے چالی بندے نو سنبا نلوان کے پانچ ست پانچ ست بیرت بچل کے نا تے وقت اپنی زبان نیچے سڑ مار کیا دائی اکبر دے بابا کی تین میں گلے دا ودا میں کوئی نہیں آمار دے دے میرا امام آدھے لگا شبیر دے کول ہے سر جھکا کے دے میری غلطی نہ نہیں اپنی مرضی نہ اللہ دی مرضی ماہ دا حکم گھوڑا دے میں گھوڑی لاما پر میں نہیں بس میں پاسا لاما پر میں نہیں میں ہوں نہیں چھڑنا تو میں نے چھوڑ تو چھلا من گھوڑا دے میں نہیں چھوڑ جڑے بندہ دے دل یہ چھوڑ حیرت کیلئے ہو جملہ سمجھو گھوڑا دے میں تھانوں نہیں چھوڑ سکتا میرا مولا پر میں کیوں آدھے جو نہیں گھل دے سنتی جان کمال لوگ ہو گئی جی بسم اللہ مجھلے تھوڑی امامین چادر جھوڑے ہیں میرا مولا پر میں نے ذن جنا تو من میں نماز پڑھا آدھے مولا تو سی نماز پڑھو جی میں ہاتھ جی تواف کر دیں میں تواف کرا تیر میں جھلنا ظن جنا چکر کر لیں دے یہ دیکھ جملہ آنکھا جا یہ ایک عالم دین پڑھ دے پہن کہ نماز دا وقت تے شہادت دا اچانک کر لے اچانک زخمی حالہ تے جھو سائن بیٹھے اینج کر کے میرے مولا نے بیک ہے تے نماز سامنے آگئی تے نماز دے پاسے بیک کے شبیر علیہ السلام آدم تیرے ٹائم ہو گئے گل سمجھائے میرا امام نماز دے پاسے بیک کیا دے تے نماز پڑھ کے میں لوگانوں دسا نہیں کی تے نماز کینے پڑھنا چاہیے چلو جنا ہے کی تھی میرا مولا اینج نماز دے پاسے بیک آدم تے نماز کوئی پڑھ سی جدوں کوئی اکبر دی بھر چھکاڑ کے پڑھے میں نماز دسیں جدوں کوئی اباس دے بازو چاہ کے پڑھے میں نماز دسیں کوئی کاسم دے ٹکڑے چاہ کے پڑھے تا پھر میں نماز دسیں جی بابا میں نوکر میں لکبر یکان شبیل دے سلام نے نماز مکمل کی تھی تیرے مندیکہ تقنیم انہیں آدھا بچا میں گریبا کوئی ہے میری امہینہ دے پردے بچاوے گل ختم تے وینڈ شروع تُس ہمینے گل نہ جواب دے ہو تے میں وینڈ شروع کرا اے جنہ دے پتر ہن مولا زندگی کرے جنہ دے کوئی نہیں مالک حیاتی علی بیٹے عطا فرماؤں آمین آکو جو صالح جی بسم اللہ کہ کدھی کدھی بچے چھوٹے زد کر دیں بیٹا پیرل بکھیں چھوٹے بچے کدھی کدھی شام نو زد کر دیں کھڑی گلدہ مہبو نل سوڑے ہیں سارے گھارا لیا کھر نہیں آدھے نہیں نہیں آج مہبو نل سوڑے ہیں پتہ ہے کیوں کہ اکھتے ہیں ادھا میں نو دے ہو رواہو نہیں اے ہونے سہوں ایسی کہ جو تو سہیں جا رہے ہیں پھر اسنو اٹھا لے ہیں جس بچے نو اتھے نیدر آوے ہیں پتہ اسنو چاہتے ہیں ہم مٹی تسمان شروع کوندہ ذہن مطمئن ہوں دے جو میں پیودہ زینب کو سکتا ہے بولو اور پوری مجلس ہے کہ میں تو انہوں نہیں آگا کہ کسی بولو آخری بندے تک بولو کہ میں نے جواب دے ہو جو تو مظلومی کربلا تورن تھی کچھ سکتی ہوئی جی بابا بابی دوسی نا کہ جو دوں آکھ کھلیے کہیں دا موچھے کہ جو آکھ کھلیے تسجد خبے ویک کہا دیا ماں میرا بابا بی بی آتے بابا لہے گئے ہمیں دعا کر میں بابی دو جاؤں ہاں بی بی آتے کمی میں سے ہیں تلوار نل تلوار نیزے نل نیزا گھوڑی نل گھوڑا چوتھی دفعہ بھی بھی جڑا بنا عجتک نہیں رونا چوتھی دفعہ بھی بھی دروازیں نل کھڑ گی دیئے ماں آدے پاسے دیکھ گیا دیئے میں نہیں رہنی میں نے ایک گلت جو آدے اب غنوی رمضان کیا آدھیں تو سمتریئے بینا گھرکے پاکے مسجد دردے کیوں گئی نہ ہوئے بی بی آتے میرے باب میں مزرگ لگی روک گیا دیئے ماں خال کتنا ہے اوہ نینا اے غریب ہیں میرے باب میں نو نو لکھ بیا مرے دے آدم اکھے مسلمانوں میں لیا دیئے مرد جی جی بابا میں نو کر ملا کوئی اکھاں چلی مندل رین کر کر روگ گئے ہو بی بی فوجی رکھو رہی ہے آدھے مندل خدا کسی میرے بابا بٹھ رہی میرے پاس دیکھے بھئی میں میں مسائد چانگی ہے جی کسی میرے بابا بٹھ رہی بی آدھے رزاہ تو گھنی دیئے بی بی آدھے میں حسین باد شاہ لی دیا بی آدھے قریب میں تر بابا نکھاما بی بی کریب موسیقی 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 پھر ماتم جتنہ دی لکھی کرے میرے امام نے دین کھڑے دین جھولیج برائے اوہ پہ جائرہ تیچے کعبہ گیرائے آلے شبیر کوٹو لینے یا میں توڑا میرے امام آدھے امام میری دین اُنے وان چلو میں کمرت چھوڑے نا جناب فیزا نے ہجچا ہے تیجھ جاؤں کے جو پہئیے ستانہ کرمہ دفاس رہتے گئیے تیرے ماتم پہ کرے گئے ہو ستانہ کرمہ دفاس رہتے گئیے اس پہ اہدت نے وہ سکائے محمدی میری بیادری کی دی اے تمہارا دکھا اکنے مرنی کا سمیں کی میں میری بیئی جھتی آتا ہی نے پھلی جو بھائی کتھانا کری ہے ہکر مار گئیے میں چو چوڑ میں دیکھانا بھی اپنی میں دو جو جھ میں کر آدیا یہ توڑے پہنی میں گھلو چھا دی جی میں گھل کی آدیا توڑے دی ہی لام حر جی بابا میں نوکر میں لیک پھاری آک کا گ весь پہلے پھالے نہیں لگے میرے رہبیں آج بابا میں نوکر میں لیک پھاری آک کا جیبا میں نوکر میں لیک پھاری اکا موسیقی 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 موسیقی